کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیٹا کہ ہم جا کے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں ہر جگہ جا کر ہم اپنی پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنی فیملی میں کتنے میمبر ہیں یا جائیں گے آپ کے گھر میں بچے کتنے کو پولیو لگا کہ سن انیس سو سکتر میں کیا ہماری جن سنکھیا تھی یا ہمارے کتنے بچے ہیں ہمارے پیدا ہوئے اس سال میں اور کتنے بچے ان سب کو ہم کہتے ہیں دیٹا کلیکشن کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیٹا کلیکشن یہ ہم لوگ بھیجتے ہیں گاؤں گاؤں میں جا کے ہم بھیجتے ہیں سب کو بیٹھے اب ایک ایک جنے کو اور وہ کلیکشن کرتا ہے چلو آج ہم چھوٹا کھیل کھیلیں گے دیٹا کلیکشن کا چلے پہلے چینی سے شروع کرتے ہیں ایک آدمی کی دکان ہے اور اس نے اپنے ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ ہم کو بھیجا تین سو پچاس گرام چینی دے دو اب جو نوکر تھا اس کو تو آتے ہی نہیں تھا حساب کرنا کس طریقے سے کریں ہم چینی کا حساب تو اس نے کبھی تین سو کا بات رکھے تو کبھی پچاس کا بات رکھے اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں کہ میں تم کو چھوٹی چھوٹی پوٹلی بنا دیتا ہوں اور تم اب جتنی چینی بکے گی پچاس گرام کی میں پوٹلی بناوں گا کتے گرام کی پچاس گرام کی میں پوٹلی بنا دیتا ہوں اور تم لوگ تم آکے جتنے تمہارے کوئی خرید میں آئے تو پچاس پچاس کی پوٹلی ان کو بیج دینا تو آج ہم یہی کھیل کھیلتے پہلے ہم اپنی دکان چینی کے لگائیں گے اور ہم لوگ پوٹلیاں بیچیں گے ٹھیک ہے ہم نے یہاں لکھا ہے چینی ٹھیک ہے اور ہم نے اس نے رلیوار کو کتنی چینی بیچی اور سوموار کو کتنی بیچی منگلوار بودوار گرووار سب لکھے ہوئے ہم نے اور ہم کو ہی حساب لگانا ہے کہ کتنی چینی ہم نے اس کو بیچی اور آپ لوگ بن جانا دکاندار ہر ایک کی ٹیبل بے میں نے ایک سیویک کال کی میں نے بوٹل رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ چینی کی پوٹلی بنائی ہوئی ہے یہ سمجھنا اچھی نہیں بنی ہے پر سمجھنا چینی کی پوٹلی ہے یہ لو تم پوٹلی لو چینی کی اور تم پوٹلی لو چینی کی اور تم لوگ لو بیٹا چاٹ چالو اب آپ آکے سابی کال جلدی لگاؤ نا ٹائمگی اس نہیں کرنا پھٹاپر سابی کال لگاؤ اس کے پر اور بچے آکے چپکانے شروع کر دو کتنی کم لوگ نے کھری داری کری جیسے جیسے من کریں وہاں آکے چپکاؤ لیکن ایک ایک بچہ ایک ٹائم میں آئے گا جلدی کرو جب جہاں من کریں سو روی واسٹی شروع کرو چپکانا چل اولٹی پوٹلی اوپر چپکا چل جہاں منچ آئے چپکا دو دیکھو یہ ہماری پوٹلیاں پچاس پچاس گرام کی سب چپکا دی پہلی بار تو اس کو ہم کہتے پکٹوگراف کیا کہتے ہیں پک کا مطلب کیا ہوتا ہے پکچر کا چھوٹا ہے پکچر سمجھتی ہو یہ پوٹلی کی پکچر بنا رکھی ہے ہم نے اس کو کہتے پکٹوگراف کیا بولتے ہیں پکٹوگراف یہ اس لیے بناتے ہیں کہ اگر ہم سنکھیا لکھیں ایسے ہم لکھنا شروع کریں پچاس گرام پھر پچاس گرام پھر پچاس گرام پھر پچاس گرام ایسے کرو گے پھر اس کے بعد بڑا اچھا دیکھنے میں لگے گا ایک نظر میں گنتی نہیں آئے گی اس طریقے سے پکٹوگراف بنتا ہے جو ایک نظر میں آپ دیکھو ایسے کر کے اور چھا چھا سمجھ جاؤ اس سے بہت سارے پرشنوں کا اتر ہوتا ہے پہلا پرشن یہ کہ ہم نے سوموار میں کتنی پوٹلی بیچی جنوں جلی کسے بتاؤ سات سوموار کو کسی بھی کی نیکسٹ سات پھر یہ نیچے گر گئی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں کسی ہے یہ چار پھر کونسی پھر اتنی آپ کے پاس انفرمیشن آ گئی کہ آپ کی اتنی اتنی پوٹلیاں بھی کی اب آپ کا جو بیٹا چاندی دھیان دیدھر دیں گے وہ ہاتھ ہٹا کر ایسے کر کے بیٹھیں گے اور سب دھیان دھیدھر دیں گے ہاتھ پر نہیں ہلاؤ پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ ایک نظر میں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کتنی پوٹلیاں ہیں سوموار کے دن سات پوٹلی بھی کی تو اس نے اپنے مالک کو دیا کہ لیجے حساب لے لیجے ہم نے اتنی آپ نے پوٹلیاں نکالی تھی ہم نے اتنی پوٹلیاں بیچ دیں ایک پوٹلی کتنے گرام کی تھی پچاس گرام کی تو سات سیون انٹو فائید کتا ہوا کتنے گرام ہو گیا تین سو پچاس گنا سات سیون زیرو دا زیرو سیون فائز دا تھٹی فائید تین سو پچاس گرام کیا ہوا تین سو پچاس گرام تو اس کا مالک کو پتا چل گیا یہاں پہ آپ کو لکھنا پڑے گا ایک پوٹلی پچاس گرام کی ایک بیگ یہاں لکھنا پڑے گا پچاس گرام کا کیونکہ مجھے کیا مگر آپی پکچر بنا کر رکھ دیں گی تو مجھے تو سمجھ جائے گا نہیں اسی یہاں پہ اس کا لکھنا پڑتا ہے کتنا پچاس گرام کا ایک بیگ ہے اب ہم کو حساب لگانا ہے اس نے اپنے مالک کو دے دیا یہ لے لیجے پڑھا لکھا تھا نہیں اس نے دے دیا مالک کو ایک نظر میں سمجھ میں آ گیا اتنا دکھا اس نے کھٹ سے کرا سات پنجے تیس تین سو پچاس گرام پانچ پنجے پچس دو سو پچاس گرام اب اگلا تم بتاؤ جلی سا مجھے یہ کتنا ہوا چھ چھ پنجے تو کیوں کتنا گرام ہوا تین سو گرام سات پنجے تین سو پچاس گرام چار پنجے چار پنجے چار پنجے پچ چوک بیس دو سو گرام پھر چھ چوک 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 نہیں بیٹے یہ گلت ہو گیا یہ دیکھیں درہ گلت ہوا یہ آپ کا ہوا دو سو گرام اور چھ پنجے کتنا ہوا تھٹی تین سو گرام اور چار پنجے پائی فورزا بیس اب دکاندار نے جھر سے حساب لگا لیا کہ اتنے اتنے گرام میری چینی بھی کی اس سے اس کو سمجھ میں آیا کہ سب سے ادھا چینی میری کس دن دکھتی ہے دیکھیں بتاؤ جلی سے کس دن دکھتی سب سے ادھا چینی تین سو پچاس دیکھی باقی جگہ اس جگہ تین سو پچاس یہ اور یہ تین سو پچاس ہے اس کے بعد تین سو کی دو ہیں تین سو کی دو ہیں اور پھر کیا بچا دو سو کی ایک اور دو سو پچاس کی ہے تو اس کو ایک نظر میں سمجھ میں آ گیا کہ مجھے بزار سے کس دن کتی شینی لانی ہے جو ہماری بکری ہو جائی تو منڈے کو اس کو معلوم عربی بار کو معلوم چل گیا کہ سب زیادہ چینی ہی ہماری یوز ہوتی ہے اور سب سے کم چینی کس دن استعمال ہوتی ہے شنی بار تو صرف دو سو گرام چینی لگتی ہے اس طریقے سے ایک نظر میں پہچان جانے پر وہ اپنا حساب لگا لے گا اس کے علاوہ کون سے سوال لگا سکتے ہو تم لوگ کیا کیا سوچ سکتے ہو اس کے بارے میں بتاو مجھ کو نہیں نہیں اسی میں بتاو مجھے تم نے پرڈے نکال لیا ایک سوال تھا کہ کس دن سب سے زیادہ چینی لگی اور کس دن سب سے کم چینی لگی دوسرا سوال کوئی بتا سکتا ہے مجھ کو بنا کر اس کے اوپر ہاں بتاؤ ٹھیک کری ہوں ہفتے میں کتنی چینی استعمال ہوئی ہوگا کی نہیں ایک ہفتے کتنے گرام ہفتے میں چینی استعمال ہوئی تو کیا کرو گے ان کا جوڑ لگاؤ گے اور وہ کیا کرے گا ہفتے کی چینی ایک مہینے میں کتنی چینی استعمال ہوئی اس کو پتا چلے گا میری کتنی کمائی ہوئی کتنی بزارتیں تب وہ پکٹوگرام کے حساب سے اپنے ڈیٹا کے حساب سے اگلے کی پلاننگ کر پائے گا کیا کر پائے گا پلاننگ کا مطلب کیا اگلی باری کے لیے تیاری کر پائے گا اچھا اس بار چینی ہماری لگی پانچ کلو تو میں دھائی سو گرام لے چلتا ہوں ایکسٹرا لوگ کمائی میں ڈال دیتا ہوں ہو سکتا زیادہ دکھ جائے لیکن یہ تو مجھ کو معلوم ہے کہ اتنی کلو چینی ہماری مہینے میں خرچہ ہوئے گی ہوئے گی اور اتنی کلو ہوئے گی اس میں چلو اب یہ ہو گیا پکٹوگرام اس میں آپ کو مہینے کا خرچہ پتا چلے گا لیکن یہ ہو گیا کینسل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیوں نہیں سمجھ میں آیا کہ اگر وہ تین سو پچاس گرام تھا تو پچاسے بڑھ جائے گا چار سو گرام تھا تین سو سات گرام اب تین سو گرام تو وہ دے سکتا ہے سات گرام کسی حساب سے دے گا سمجھ میں آیا ہوں دو سو بتیس دے دیجئے کوئی بھی گرام ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ آپ کا پیکٹ کا بھی تو ویٹ ہے تو پیکٹ کا جو توڑنے کے بعد اسے ویٹ دے گا تو وہ تین سو کے جگہ تین سو پانچ نکل آیا تو پانچ گرام کا یا تو چینی زیادہ ہے یا وہ کہے گا پانچ گرام چینی کے پیسے دیجئے یا آپ ہمارے پیسے مائنس کر رہی ہو کہ پیکٹ کا بھی آپ حساب لے رہے ہیں تو یہ حساب ہو گیا گر بڑ پکٹوگراف جو ہے چھوٹے سکیل پر یوز کیا جاتا ہے کس کیل میں چھوٹے سکیل میں چھوٹے بچوں میں جہاں انپڑھ لوگ ہوتے اس کو پکچر میں دکھا کہ چمکاتے ہوئے دکھا کر باقی وہ حساب ہوتا ہے پھر آیا ٹیلی سسٹم کونسا سسٹر ٹیلی سسٹر پکٹوگراف سمجھنا آگیا سب کو یہ الگ کئی طریقے کے بنتے ہیں جس طریقے سے میں نے یہ بنایا ہے پھر میں نے یہ بنایا ربیوار کو آم کتے آپ نے آم لے کر آئے اس کے اندر آم ہم نے بنا رکھی وہ بھی آگتی سے کہیے گا کتنی ٹوکری جیسے یہ ہم نے آم بنائے دکھا دیں آپ کو بیٹا ایک دفعہ ہم نے آم بنائے تھے گائے بھو کہاں ہے بیٹا یہ رہے ہم نے آم کٹ کے رکھے تھے آپ فیوی کال دیں بیٹا چل اچھا کھیل دیتے ہیں آم کا کھیل ہم آپ کو سمجھائی دیتے ہیں دے تو آپ کو جلی لیفای وی کال لگا کہ چپکاؤ پھٹا پھٹ کرلو جلی سے آجاؤ یہ لو یہ لو جلی سے لگا بیٹا ایسا ہے کہ ایک ڈوٹ لگا پیچھے صرف ادھر دیکھئے سب لوگ ہم کو ایک ڈوٹ لگا پیچھے اور بیچ میں بیچ و بیچ میں ایک ڈوٹ لگا انگلی سے اور آکے ڈائریک چپکاؤ ایک ڈوٹ اور چپکاؤ جلی آؤ پھٹا پھٹ پورے میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے جلی سے لگا ایک ڈوٹ اور چپکاؤ یہاں انگلی لگا یہاں سے فیوی کال لگا اور اس جگہ پہ انگلی سے فیوی کال لگا بیٹا یہ دیکھو یہ چپک گیا یہ ایسے چالو thank you thank you بیٹ گے اب یہ دیکھو یہ ہے آم چینی تو آپ نے دیکھا گرام میں کس میں تھی چینی گرام میں آم کی جو ہم ہے اس نے کیا کرا ڈہری بنا لی بیس آم کی ڈہری بیس آم کی ڈہری بیس آم کی ڈہری اب وہ یاد کیسے کرے کہ کون کو اس نے کیسے سمجھنے کے لیے کیا اس نے ایک آم کا مطلب ہے بیس آم ایک آم کی فوٹو کا مطلب ہے کتنا بیس آم ایک آم ایکوز چو بیس بیس رضی بارکو سے کتھ آم بیٹ کی ڈہری بیچی پانچ کتنی بیچی باہ یعنی کتنے آم ہوئے آٹی سو کتنے ہوئے سو کتنے شاہب باہ سوم بارکو کتنے بیچے کتنا ہوا منگل بارکو کتنے بیچے سا کتنے ہوئے سی نیکس کتنے ہوئے سا کتنا ہوا سا پھر جن گھڑ بڑا دے ہو تم لوگ سوم بارکو ایک دو تین چار پانچ سوم بارکو ایک دو تین چار پانچ منگل بارکو ایک دو تین چار بدوارکو ایک دو تین چار پانچ پھر یہ ایک دو تین ٹھیک تو بول رہے تین چار پانچ تین کتنا ہوا ہم سا پھر کتنا ہوا کتنا پھر کتنا ہوا اب آپ کے پاس سامنے آ گیا کہ کتی دھیری ہماری بکی کس دن بکری سب سے زیادہ ہوئی بتاؤ مجھ کو ربی بار اور دیکھ کے دیکھ کے بتاؤ ایک دو تین کون کون سے دن ہے یہ شاباش نیکس بکری کتے کی ہوئی ایک دو اور یہ تین کون سے دن ہے اور سب سے کم کس دن بکا کب تک کس نے وہ رو ہوا تو اس کو معلوم چل گیا کہ سامنے جب اس کے آ گیا اسے دھیری بنا کے یاد کرتا کہ یہ دھیری آ جاتا بھول جاتے ہیں بچارے پڑھے لکے تو اتنی آئی رام کتنے بکے کتنے بکے ہم تو اتنے لائے تھے سبزی والوں کو یاد تھوڑی رہتا ہے تو وہ دھیری بنا کے لگ دیتے جیسے تیسے پھر دھیری کا نمبر بھول جاتے تو وہ گاؤں میں کیا کرتے ہیں تو فوٹو تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ چپکائیں تو بچارے پتھر لے لیتے ہیں اور کسی گھر کے کونے میں ایک دو تین چار پتھر لگا لیا ایسے ہی نمبر میں پھر تین پتھر لگا لی کوئی بھی ایک چیز لے لیتے ہیں وہ پتھر لے لیا یا کنچہ لے لیا یا کوئی بھی چھوٹی چیز لے لیتے ہیں جس کو وہ ٹکٹوگراف کی طریقے سے یوز کرتے ہیں ارماری کیونکہ پڑھے لکھی ہوتے نہیں ہیں ایک ایک جگہ بنا لیتے ہیں سوموار کے ہم یہاں دھیری رکھیں گے یہاں رکھیں گے اور اپنی دھیری بناتے ہیں بعد میں حساب لگاتے ہیں کہ اتنے عام ہم کو چاہیے تو پکٹوگراف زیادہ کر وہاں یوز ہوتا ہے جہاں پہ لوگ پڑھے لکھی لوگ کم ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا پکٹوگراف ہم یوز کرتے ہیں لیکن جلی سے ایک سرسری نظر سے دیکھنے کے لئے اس کے آگے جو پڑھے لکھے جو زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ان کے لئے ہو جاتا ٹیالی پھر بار گراف ہے پھر اور پائی گراف اس طریقے کے گراف ہے جو کہ ہم دھیرے دھیرے آپ کو ہر کلاس میں سمجھاتے چل جائیں گے آج آپ نے خالی پکٹوگراف پڑھا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو ٹیالی سمجھائیں گے کس طریقے سے حساب ٹیالی کیا جائے تو سٹڈی ہال کی کینٹین لگی ٹھیک ہے سٹڈی ہال کی کینٹین لگی تو وینہ آنٹی نے بھائی پوچھا کہ کیا بیچوں میں کیا کیا ہم رکھیں سانوچز تو کئی طریقے کے ہوتے ہیں دو تین طریقے کے سانوچز ہوتے ہیں یہ سٹانٹی کھانے پینے کا یاد آیا تو تو ہوتا ہے کیانٹین میں اس نے کہا ایک ہوتا ہے بٹر کے مکھن کے مکھن کی سانوچز ہو گئے ٹھیک ہے اور دوسرے سانوچز ہوئے ٹماٹر کے ٹماٹر کے ہو گئے اور تیسرے آلو کے ہو گئے ٹیس کے نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے آلو کے ہو گئے ٹماٹر کے اور کون سے سانوچز ہو سکتے ہیں کس کے کھیرہ کھیرہ لیاستہ بھی تم کھاؤگی چلو پیاس کے چلو پیاس سٹم مات چیت نئی بیٹا اب یہ لگی دکان ٹھیک ہے اب دکان لگی اب ہم آپ لوگ سمجھو ایک کلاس کے بچے ہو سکس کے بچے ہو تو ہم ہر بچے سے پوچھیں گے کہ آپ کو کون سا سانوچز کھانا ہے جو جو آپ کو اچھے لگتے مجھے بتائیں گے چلو سب سے پہلے آپ کھڑے ہو تو ہم تماتا کے لئے تاستعمال کریں گے اور بس ایک ہی چاہیے ایک ہی چاہیے اور کچھ نہیں اچھا لگتا چلو آپ بتاؤ ہاں بتاؤ صرف بٹر اور بتاتے جاؤں نا بٹر اور کھیرہ چلو تیسر ہاں آلو والا کون آلو بٹر کا اور ٹماٹر اور آلو کا چلو اور نیکسٹ پیاس کا پھیر اور کھیرہ کھیرہ بٹر بٹر نیکسٹ اچھا ایسا ہے بیٹا کہ اسی چیز کو مٹانا نہیں پلیز ہم ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگ کل کنٹونیو کریں گے اور آپ لوگ یاد کر کے آنا کہ آپ کو کون سا سینویچ کھانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کوئی مٹائے گا نہیں ہم لوگ اسی کو کل کنٹونیو کریں موسیقی